ہوشیاریاں 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 اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حارون رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوشیاریاں دوستو جوانی کو عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کا ایک خاص حصہ ہے عمر کا جسے ہم جوانی سمجھتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے اس کا تعلق ایج سے نہیں ہے ہم اکثر سنتے ہیں اس کا تعلق سوچتے ہیں یقین جانے کے گلابی گال جو ہیں ان کا نام جوانی نہیں ہے یا سرخ ہونٹ ان کا نام جوانی نہیں کمل جلد کا نام بھی جوانی نہیں ہے جوانی نام ہے ہمت کا ولولے کا جذبات کا تخیل کا ازائم کا ارادے کا اور ارادے کی پختگی کا اور ان سب چیزوں کے قابل ساٹھ سال کا آدمی زیادہ ہوتا ہے بیس سال کے نوجوان سے اور یقین جانے کہ جس دن آپ کی جلد کی جھرییاں آپ کے جذبات اور آپ کی روپے آنا شروع جاتی ہیں آپ اس دن بڑے ہو جاتے ہیں کوشش یہ کریں کہ آپ اپنی جلد کی جھریوں کو اپنی ایج کے نمبر کو اپنی روح پر منتبق نہ ہونے دیں اپنے ازائم کو جوان رکھیں اپنے ارادوں کو پختہ رکھیں اور حمد کے ساتھ زندگی گزاریں اور عظم ہمیشہ بڑا رکھیں چاہے وہ عظم پورا ہو نہ ہو آپ اس عظم میں پورے ہو جائیں آئیے اسی پیغام کے ساتھ آپ کو لے کے چلتے ہیں آج چولستان میں اور دیکھتے ہیں وہاں کے کیا حالات ہیں اب تری بات سمجھ میں آئی باپ کی تو نہیں بات مانتا اس کی بات سنیں کہ یہ لال گال جوانی نہیں ہوتی باپو اب اس چولستان میں مارا دل نہ لگے اچھا آرام صاحب یہ باتیں بنیویں کہ چولستان کے علاقے میں کہت پڑتا رہتا ہے باپو کو دیکھ کے لگتا تو نہیں ہے باپو کو دیکھ کے ہی تو لگتا ہے کہ کہت ہوتا ہوگا کم اج کم بیس دن میں چار پائی پہ رہا ہوں بیمار رہا ہوں بہت جیدہ بھی تو کمجور ہوگا چار پائی کیسی ہے اب؟ اور بھائی ٹھیک ہے لے جائے گھر آپ بیماری میں بھی دن گنتے رہے کہ بیس دن آپ بیمارے اچھا بیماری میں فری لانسر ہوتا بتا دن نہ گنے چھوڑ دے بھی جب مر جوں گا مر جوں گا آپ کا نام کیا ہے یار؟ اس گاؤں سے محبت اتنی کری کہ نام کا نہیں پتا سارا گاؤں مجھے تاؤں 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 کہو ہے اچھا اچھا تو تاؤں یہ بتائیے گزر بسر کیسے ہوتی ہے یہاں پہ یہ کوئں دیکھ رہا اپنی ساری جندگی اس کوئں پہ لگا دی اس کی خدمت اس کو صاف رکھنا یہ کافی عرصہ بند رہا اچھا میں نے پھر اس کو چالو کروایا اپنے پلے سے پیسے لگائے ارے واہ اب سارے گاؤں کی خدمت کروں یہاں سے چھوڑیاں چھوڑے پانی بھر کے لے جائیں میں کسی سے ایک روپیہ نہیں لیتا جو دل کرتا گاؤں ہاں لوگ آپ کو دے جاتے ہیں دے جاتے ہیں مجھے کی دے جاتے ہیں چھت کا کرات لے کھانا کیسے پکاتے ہیں آپ تھوڑا سار ہے نا کھیتی باڑی ہلکی بھلکی ہلکی بھلکی کھیتی باڑی ہے آپ کی کھیتی باڑی کے حوالے سے مجھے بتائیں کہ برانی علاقہ ہے یا یہاں پہ آتا ہے پانی دریا ہے یہ بات جو ہے نا یہ ایک پڑی لکھی بات ہے کہ یہاں اب پانی کی بڑی قلت ہو رہی ہے یہ بات آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کیونکہ پہلے ہوتا تھا کہ بھی تھوڑا سا آپ کھڑا شڑا مارو ہزارا ٹوہا نکل رہے ہیں جی جی پانی آ جاتا ہے اب تو بہت زیادہ گھرائی میں چلا گیا پانی بلکہ مجھے یہ یاد ہے کہ ارلی نائنٹیز میں کوئی 35 فٹ چالیس فٹ پہ پانی آ جاتا تھا بلکل اور اچھا خاصا بور آپ کا وہ ہو جاتا تھا پانی کا اب وہ چھے سو فٹ پہ جائے کہتے ہیں کہ صاف پانی آتا ہے ایسا یہ اسی پرسنٹ پانی پاکستان کا کم ہو گیا ہے جب سے پاکستان بنایا ہے ایٹی پرسنٹ یہ ہی میں سوچ رہا ہوں کہ یہ میں اپنا کونہ یہ گاؤں اٹھا کے نہ کہنے رہے جو اس کی ضرورت نہیں ہے اور آپ تو کر بھی کچھ نہیں سکتے لیکن یہ ہمارے جو حکمران ہیں اگر وہ تھوڑی سی اکل کر لیں تو ہم پانی کو ابھی بھی سیو کر سکتے ہیں تاؤ کونہ کا پانی کھا رہا ہے کہ میٹھا ہے میں کوئی یہاں سے بوتلیں بھرکے نہیں بیٹھتا تیرا تو دماغ ورہا خراب تی نے کبھی کونہ کا پانی کھا رہا پیا وہ چسموں کا ہوئے چسموں کا یہ آپ کا کونہ کتنے فٹ گہر ہے چھلانگ لگا کے دیکھ لے واپس آج ہے کہ تجھے گہرائی پتے چلے کونہ بڑے بڑے گہرے ہوتے بیٹے آپ کا گاؤں بڑا لکھی ہے کہ گاؤں میں ایک کونہ موجود ہے ورنہ تو بہت ٹریول کرنا پڑتا ہے پانچ چھ گھنٹے لگ جاتے ہیں چھوڑا سا پانی کٹھا کرنے ایک اندازے کے مطابق ایوریج خواتین کو ساڑھے تین کلومیٹر سفر کرنا پڑتا ہے صرف پانی لینے کے اور میں یہاں بیٹھتا ہوں نا چھوڑیاں چھوڑے بھرکے دل میرا خوص ہوتا رہتا ہے ان کو دیکھ دے کے نا ایسے دل میرا باغ باغ ہو جائے تیری میربانی کچھ بھی کر منہ سیر بیٹھ دے بتاؤ منہ بات میرے پر نہ کوئی چیز ہے جو بیچ دوں میں تو روٹی مشکل سے کھا رہا ہوں تم ایسا کرو اپنے باپ کو تنگ مت کرو شہر آ جاؤ میں تمہیں نوکری دیتا ہوں باپو اس کو بتا آپ میں نوکری کرنا یہ تو نہیں ہے اہتی بوری بات ہے کہ وہ نوکری کرے باپ کے پاس کھانے کو پیسہ نہیں اور وہ نوکری بھی تاوسلام تاوسلام یہ چھوڑی میرے گاؤں کی نا ابی سہر سے بیا کے لایا چھوڑا اچھا یہ بڑی اچھی چھوڑی ہے میں نے بڑا پیار کر رہے ہیں تاؤ جب کہوے نا مجھے ایسے لگے جیسے میری بیٹی ہے یہ کتنا اچھا آدمی ہے یا کتنا اچھا آدمی ہے یہ پانی بھر کے دے بان کو دانی صاحب بہت دکی بات ہے کہ ابھی تک ہم اس نظام کو ٹھیک نہیں کر پائے پتہ نہیں کتنی دور سے وہ آئی ہیں اور دور دور تک آثار بھی نہیں کہ ٹھیک ہوگا آپ کتنی دور سے آئی ہیں وہ پاس سے آئی ہیں دیکھو نا یہ اب اس گاؤں کا مضلہ اب یہ وہ پہنچ گئی یہ بڑی حرامگی کی بات ہے کہ شہر کی لڑکی یہاں پر آگے کتنے حرام سے اٹھ جائے یہ واقعی گربت بیٹے بڑو بڑو کو سیدھا کرتے ہیں یہاں راج کھانے کی مستیاں یہ جو تینے آٹھ سولہ کی موچھیں رکھ رکھ رکھتے ہیں یہاں کیا ہوئے نا تجھے کر کے کھانی پڑے لال میں تجھے تیتی صبح ساپ لڑنا تھا یہاں تہی بات ہے ان موچوں کا خرچہ بہت ہے اس کا کیا بات چھچڑے ڈالتا تو ان کو تیل پیتی ہیں تیل تیل پیتی ہیں رات میں رول پمپے چھوڑا ہے اسلام علیکم تاو یہ پانی بھرتا نا مجھے بڑا افسوس ہوتا کیوں؟ آٹھ ڈالتا کوئے میں اور کیسے پانی بھرو بھئی؟ کیسے پانی بھر بیٹے پانی بھر بیٹے پانی بھر اس کا مرضی بھول دے لگ نہیں بھر تھا بھئی بھر لیتے چھوڑ گے پورے گاہوں میں بھول دے جگو پانی نہیں بھرتا بھول دے بیٹے سے تو ازید آج ہوگا اوپر اتراست میں بیٹھ جا بھیک پتہ نہ لگے کمہ یہاں اکہ یہاں اس کے کوئے سے بدماشی سے پانی لے رہا ہے لیکن میں یہ ان کے ساتھ لڑ جگل کے اپنا سباب جایا نہیں کرتا ایرے یہ بہت اچھا آدمی ہے لوگ میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس سے بدلہ لوں کیسے؟ گراج کے سامنے رکھتے ہیں میں سارا دن ہی بھروں گا یہ میرے سے بدلہ نہیں لے گا خاندان سے لے گا جب بھر کے گھر جائے گا دو تین پھڑکے پڑے ہوں گے آگے سے باتیں کر رہا ہے ہمارا سکریات آگر تیرے کو میں سے پانی بھریں ورنہ تیرے سکری ہے بھائی آجا سکری آجا کیا آڑا تہو شکر بٹھتے ہیں سنا یہ کون ہے راڑا پرتاب اور آپ ارے میرا نام ہے جمن اس نے وہ گایا آپ راڑا پرتاب سنگھ کے گارڈ ہے اچھا آپ ان کے باڈی گارڈ ان کو کسی سے خطر ہے یہ گاؤں میں پھرتا ہوتا ہے پیچھے سے بچے بال کٹ کے لے جاتے آپ اس کی حفاظت کن لوگوں سے کر رہے ہیں کوئی دشمنی ہے دشمنی بہت ہے حرون صاحب کل میں چھٹی پہ تھا پھر رانہ کو کنے لہا گیا ہے اس نے اپنی ریفل پٹ پہ رکھ لیا ہے یہ تو جب سے آیا یوں ہو رہا تھا ایکسن ہوتے ہیں بیٹھا بیٹھا ہی تین جھوکتے کر رہا ہے دھرنا نہیں بڑتے اپنے ہم پر رہی ہو سمیرا میری بات میں کہہ رہا ہوں ادھر جھگڑا بگڑا کوئی نہ کوئی باتیں نہ کر مار گولی جمان کنٹرول آجو ادھر اثر میں یہ سارا علاقہ رہنہ پرتاب کا ہے اچھا یہ جتنے بھی بچھو بچھو ہے یہ سب باہر جاتے ہیں بہت مہنگے بکھتے ہیں امیر خیمے اپنے ہم پر رہی ہو تجھے بتا توں یہ کیا لکھا تنے یا وہ بدوگ سے نہیں ڈر رہا تیرے میں گہرت کیوں نہیں ہے اٹھا پندوق اور مار گولی تو جب ابا بھائی وہاں تیرے میں بڑی کہہ رہت ہے ابی کو مروارا اچھا جب میں لگتا ہے تم چلوار غلط پہنا نہیں رہا تھا فنکشن تھا ادھر تیل میں اندھی تھا ادھر بھی جھمبر کر دھا اصل میں ہمارا ہیدر گانے بجانے کا کام پھی ہے نا اچھا میں اکیلا یتھرا نکڑا ہوں ریشما بھی ماری نانی لگایا ریشما آپ کی کیسے نانی لگتی تھی یار ہمارے بھی اسی علاقے کی تھی نا میرا باپ بول رہا تھا تیری نانی لا گئے رسطے میں آپ کو کون سے گانا ان کا پسند تھا؟ لمبی جدائی ارے واہ اس میں جو گٹار بجانا بہت بہت اچھا ہے اس میں تو گٹار بجانا ہی نہیں 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 بجانا؟ نہیں میرا گھڑا فرمائے آتف اسلم کا سنن آپ پلیز ہمیں وہ گانا تھوڑا گنگنا کے سنائی دے نا لو جی میں سنا دیتا ہوں جی ارچا جی سنائی سنائی رانا تھا اجازت صحیح یہ جیسا اجازت لے رہا نا مجھے لگتا رانا بچھو نہیں پکڑتا بیلیں پکڑتا اور یہ بچھو بھی نہیں دولے کے سر سے پکڑتا اور بیل میرے سرین لے بچھو کی بیل یہ پہلا رانا پرتاب ہے جو بچھو بھوڑ کے کہتا خیار ہو بے سنا بھائی سنا آجنا بچھڑے ابھی جو ہم آہا بس کل برسوں واہ جیوں گی میں کیسے اس حال میں برسوں واہ 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 نید نائی اور مرے موت نائی تنہ موت آئے ہم گن پکڑ کے بھی موت کا گانہ سنا بابو چھوڑ دے جو موت نائی سے چھو کر تیری یاد لڑا آجا وہ خود کرنے والے ہیں موسیقی اور میں سیر جا کے کام کروں یہاں تو روٹی کے لالے پڑ رہے ہیں کہاں سے اس کو بیس ہزار دےوں میرے پہ تو کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو بیچ دوں اس کا حل ہے میرے پاس دے اب کر لے بات بیٹا اس نے بھی بات اسی میں ڈال دی ہارے پاس ایسی چیز ہوئے جو تو بیچے تو تمہارے پاس بیس ہزار پی آ سکتا ہے بھائی میرے پہ کونسی چیز میں تجھے بیس ہزار کی دے دوں کومہ بیچ یہ کونہ ہاں بیچ ابھی بات کر لے یہ کونہ تنے بیچ دوں ہاں تو کیا ہے اس کونہ سے اس گاؤں کی بیٹیاں بیٹے میرے پانی بھر کے لے گے جاتے ہیں ہوتے ہم نے کونسو بیٹیاں پر بھائی میں اپنا کون بیچ دے ہوں گا یہ کونہ نہیں بیچوں گا میں نہ بیچ پھر بیٹھا رہے تیرا بیٹا یہی پہ نہ بھائی نہ کونہ میں نہیں بیچ اگر یہ تم نے کونہ نہ بیچا تو رانے سے برا کوئی نہیں ہے بپو اگر تنے یہ کونہ نہ بیچا تو میں خود کسی کر لوں گا پانی میں نے نہیں بیچنے ہاں رہتا ہوں ابھی ہم پیار محبت سے کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ہاتھ بھی ہیں بیچ دے نہیں بھائی نہیں میں نے یہ سو مرتبہ یہ بات کر دی کہ اس گاؤں کی دی بیٹیاں میری یہاں سے پانی بھر کے لے گی جاتی مجھے بڑی خوشی ہوتی میں یہ کونہ نہیں بیچتا رہتا ہوں کب آتھ سنو میں ہاتھ نہ لگا بھائی اچھا تھوڑا سہیدھ رہے کبھی کبھی کاملے میں مسئلہ بھانتا ہے تو بھی کھڑا ہے پردہ بھی کھڑا ہے تھوڑا سہیدھ رہے اکھل کی بات بھی کر لے کر کونہ بیچ دے کونہ کونسا بھاگا جا رہا کونہ تنگی نہیں رہا بیچ دے باپو اگر تنے کونہ نہ بیچا ہاں تو یہ تیری بات میں سمجھ گیا بھائی چھوڑ دے ار بات کے بات ہیں ہاں سمجھ رہا رہا سمجھ رہا چل بھائی لہا دے یہ پکڑتا ہو پیسے بلا بھائی بھائی ادھر پکڑ رہے بھائی بیچ میں ہونا ہی چاہیے نا ہو گیا سودہ دن نا 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 بھائی نہیں چون دل نہیں مانتا بھائی باپو کنیچی جا کر خون کروں گا ہاں لے بھائی اس کا تو مانڈا بھائی آج کے بعد یہ کنوں آ ہو گیا رہنہ پرتاب کا اچھا ہاں لے بھائی ممنڈا تیرا تو نکل گا بھائی ب ہاں تو پانی بھار کے نکلوں بھائی ہاں کدھر پانی بھریں گا پانی بھڑو او بھائی کیا بھائی پانی بھروں گا پانی بھڑے گا怎么 کا پانی نی کو بھڑے گا یہاں سے اے کہ پ Colin بھڑے گا اور رہنہ zesei بھ اپویا کہ emphasize کہ بیٹے سے کوئی جیس اچھی نہیں پانی بھرنا ہے پیسے دینے پڑے گئے دیکھ رہا بیٹے اسی وجہ سے یہ کنگانی بیچ رہا تھا یہ بہت جاتی ہے ایک دم پیسے پکڑتے ہی کیسی انہوں نے گرگٹ کی تر آنکھیں بدلی کیسے بے حیاء آدمی ہو دیکھو یار انہوں کو پانی سے روک رہے ہو روکوں نا پیسے نہیں بھرے میں نے دنیا میں پانی کا بزنس نہیں کر رہے لوگ کر رہے ہیں رانہ پرتاب کر لے گا تو کون سی موت پڑھ جے گی بھائی یہ جلم ہوئی ہے ان غریب لوگوں کا خون چوس ہو گے بہت مجھا آئے گا بس یہ آپ اس کی بات ہے بھائی یہ ہوئے جلم ہے جلم کس بات کا جلم ہی ہوئے پانی بھرنے دے بھی ہے ابھی بیس ہزار دیا اس کو لے بھی رانہ کوئی بات نہیں سارے گاؤں کو کٹھا کر کے لاؤں ہوں بھائی گا سارا گاؤں کٹھا کر کے لاؤں ہم نے کون سی دیگ پکائی ہے اوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ اب چلم نہ کرو یار ٹھیک ہے دو گھوٹ پانی کے چھوٹ ایک گھوٹ بھی نہیں ملے گا دو گھوٹ کی بات کر رہا ہے پیسے برے ہیں میرا بندہ تو خون کی ندیاں بہا دے گا یار بیس واپس نہیں ہو نہیں نہیں نہ دیو پانی بیٹے نہ دیو یہ لوگ اس طرح درست نہیں ہوں گے آپ اپنے بندے کو بلائیں جمرو میں ہوں جم 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 رو پکڑ گموں بن کے گرو میں یہ پیار کا گیت سناتا چلا ابے تو کتنی آلسی ہے کہ ابھی تک تجھ سے پانی نہیں بھرا گیا کیا نہیں وہ نہیں آیا جو ندیاں ندیاں بہاتا دو گھوٹ بندہ کدھر ہے جو اس کو دیکھ کے سامرستہ بدل لیتا ہے وہ نہیں نہیں یہ تو اپنا ڈانسری ہے نا پانی کیوں نہیں لے کی آئی تو نہیں جس کے لیے تو پانی لینے آئی تھی کہا یہ میرا بندہ بہت سخت ہے وہ کدھر ہے یہ نہیں یہ تو نرم ہے چلا پانی بھر گھر چلیں چلا کوئی پانی بھانی بھاگو ہی در سے چلا نکلو 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 بھائی میں نے رون پہلے نہیں کہا تھا رانے سے بھرا کوئی رانا میں تجھے ایک بات بتاؤں میں تجھے کہیں سے بھی بیسے جار لا کے دے دیتا ہوں تھیری میرے بانی میرے گاؤں کی لوگوں پر اتنا جو یار میں تمہیں چالیس ہزار دیتا ہوں ان کے موں پہ مارو کون مارے گا موں پہ وہ جو پیسے دے گا نا وہی موں پہ مارے گا ادھر کو کار ادھر کو میرے موں پہ کوئی نہ مارے رانے پہ مارے تو بیس ہزار کی بات کرے ہے تو مجھے بیس لاکھ بھی دے پہ کواں نہیں ملے یہ تنے ہاں میں کہہ رہا تھا نا رانے سے برا کوئی نہیں جممن ایک کان کھول کے بات میری سن لے پورے گاؤں میں ایک کترہ بھی پانی کسی کو ملنانی چاہیے اور اگر کسی نے ایک کترہ پانی بھی لیا تو تھاری گولی اور تھاری سر ہوگا میں کہہ رہا تھرنا رانے سے برا کوئی نہیں او بے شرم آدمی تم اتنے پانی کا کرو کے کیا یہ کرے گا یہ تو تم پانی کے بغیر بھی کر لوگے ارزا رانے کو مد چھیڑ رانے سے برا کوئی نہیں رانے کی گوڑی سے بچنے کھڑیے میرے جین میں ایک آئی ڈیا آگیا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ کوئے کے اندر کیمیکل ڈال دیں میں بھی بج ہوں گا اور کوئے کا پانی بھی باہر نہیں جائے گا اور اس کوئے سے پھر پانی کو لے نہیں سکے گا یہ کیوں چلا گیا یہ تو کوئے انٹینڈڈ چھوڑ کے چلا گیا بھے بھے یہ کیا کر رہا ہو یہ کیا کر رہا ہے یہ پانی میں پانی ڈال رہا ہوں پانی تھوڑا کم ہو گیا تھا سارے گاؤں کو تھوڑا پتلا پانی پسند یہ کیا جھلم کرنا میرے گاؤں کی لوگوں کیا کیا اس نے یہ پتہ نہیں کیا ڈال دیا پانی ماں اس سے پھلٹر ہو جاتا پانی پھلٹر مینیل 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 لے جب من پانی بار کے دے تھوڑا سا رانا صاحب سمجھے بھی رانا روٹی مانگ رانا پرتاب کا اتنا بڑا نام تو ڈسٹ بین میں نہائے گا میری کوئی موت قریب آئی ہے کہ گاؤں میں بھی ڈسٹ بین کرنے لگ گیا رانا اوہ میں پارکے دیں گا تو رانا رانا صاحب آج نہانے کا پروگرام ہے نہیں آج مانے صرف ساری دونہ ہے چلو باقی پھیر سے ہی آج جب من پانی بار کوئے سے میں کہہ رہا تھا رانا بہت برا ہے بین صدار مجھے دے دیا اس کو تیل نہیں دے رہے لے رانا آج سر دوڑے زندگی رہی تو پھر نہ آئیں گے یار وہ خود ہی چلا گیا رانا رانا ادھر جانا نہیں نہیں کدھر بھی چلا جائے یہ سارا علاقہ رانے کا ہے رانا کئی بھی نہ لیتا ہے یار تم نے اس میں کچھ ملایا تھا اور تم نے پانی اس کو دے دیا اوہ کیا ہوا اب تو گوڑی لگے ہی لگے ہوا کیا اس میں کیمیکل ڈاڑا تھا اوہ 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 مکار آدمی تمہاری مکاری تم پر الٹی پڑ گئی نا میں کہہ رہا تھا نا رانا بہت برا تاوہ تاوہ ارتے بھائی ارتے مسورہ دے کیا کروں تاوہ میں کیا کروں ارتے بھائی رانا تو گوڑی مار دے کا منہ دیکھو کچھ ایسا ملایا ہے کہ اس سے رانے کی جان جا سکتی ہے بھائی جان تو نہیں جا سکتی اور کچھ ہی جا سکتی بھائی کیا آپ کو مسورہ دے یار دیکھو میرا مشورہ ہی ہے کہ سب سے پہلے تو کوہ واپس خریدو اس کے موں میں پیسے مارا ہوں وہ میرے پر دیر کھانے کو پیسہ نہیں دے کوہ خریدو میں تمہیں دیتا ہوں میرے پاس آئے گھن نا گھن نا جو آگے سو آگے اچھا یہ لو رانا ناچ ہے گھن نا جو آگے آگے ہیں اب میں کیا کروں بھائی جان سے نکل جا کو جا کے پنا روٹی پانی کما وہ مرگا تیرے پر پڑ جائے گا میں پہلے کر رہا تھا رانا بہت بورا یہ تو دے جا بیس بھی لے کے جا رہا ہے یہ بھی لے کے جا رہا ہے میں بودماسی کس سے کروں گا یہ بھی تری بار ٹھیک ہے اللہ تیرا بھلا کرے اللہ تیرا دو جانوں میں بھلا کرے جان چھوٹ گی اب یہاں سے اس کوہ میں سے میرے بچے پانی پیویں گے دل خوش ہو جائے گا اچھا یہ تو بہت اچھا ہو گیا کہ وہاں واپس آگیا بھی یہ صاف بھی کر لیں گے اس کو صحیح بات سمہا اور دیرے آپ کون ہیں رانا پرتاک کیا ہوا کیا ہے میں نے پانی کا ڈبا ڈالا بھابو اور باڑ جو ہے میری آنکھوں کے سامنے بہ گئے ہیں یار تمہاری موچے بھی غائب ہو گئی ہیں اچھا ناظرین بھگتو ایک جوٹے سے بریک ہے کہیں مچ جائے گا بھی ملتے ہیں بریک کے بعد ہوشیاریاں ہوشیاریاں میں بھگتو چاہتا ہوں کہ آپ اپنے شو میں کوئی کریکٹر بن کے کیوں نہیں آتے مطلب میں خود کوئی کریکٹر بن کے کیوں نہیں آتے سارے ایکٹریں خود ہی بتاتے ہیں اور یقین کریں آپ یہ کریکٹر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ نہ کرے کہ آپ ان کے اندر کے کریکٹر دیکھیں اور ان کا کریکٹر صرف میں جانتا ہوں آپ نے تو معاف نہیں کر دیا تھا آرون صاحب بدماش کا کریکٹر بہت اچھا کرسکتے ہیں جانے دو میں وہ میں کریکٹر نہیں کر رہا تھا آپ بتائیں آپ سب سے اچھا کریکٹر کونسا کرسکتے ہیں میرا خیال ہے کہ میں بیسٹ اینکری بن سکتا یہ بہت نہیں تو وہ جو آپ جانی براو بنتے ہیں وہ سٹرگل کا اور چوس ہی گا میں نے کالوجی ڈرامے ہوں اندھے ہیں اچھے تو اسی عورت باندھے ہیں اندھے ہی نہ زیادہ نہیں میں نے عورت کا تو کبھی نہیں کیا جوگی کا کیا ہوا ہے کریکٹر میں نے ڈاکو کا کیا ہوا ہے اسٹیج پہ اور میں نے کیشیس کینگ لی آر میں جو تو وہ جو آپ نے اندھا تیرے لئی ریشمی رمال پر ڈانس کیا تھا وہ میں واقعی اندھا تیرے لئی نیکس نیکس جی اسلام علیکم میرا نام علی سونوہ سیر اور سر میں آپ کے لئے گانا گانا چاہتا ہوں اے واہ واہ آپ ان پوری آڈینس میں سب سے سمجھدار آدمی واہ واہ بہت خوب بہت خوب عطا کریں اچھی صورت کو سورنے کی ضرورت کیا ہے سادگی میں بھی قیامت کی ادا ہوتی ہے تم جو آ جاتے ہو تم جو آ جاتے ہو مسجد میں ادا کرنے نماز تم کو معلوم ہے کتنوں کی قضاء ہوتی ہے ایسے لہرہ کہ تُو روبرو آ گئی دھڑکنے بیتا شاہ تڑپنے لگی تیر ایسا لگا درد ایسا جگا چھوٹ دل پہ وہ کھائی مزا آ گیا میرے رش کے کمر تُو نے پہل ہی نظر جب نظر سے ملائی مزا آ گیا ریت ہی ریت تھی میرے دل میں بری پیاس ہی پیاس تھی زندگی ہے میری آج سہراؤں میں عشق کے گاہوں میں بارشیں گر کے آئی مزا آ گیا میرے رش کے کمر آ 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 تو اس میں آپ کو رکھشے کیوں کہا گیا ہے؟ نہیں رشکے اوے رشکے اچھا آپ کو تو چلے کہہ لیا لہرا کے آگی کیا مطلب آپ کو کہہ رہے ہیں وہ لہرا کے آگی کہا اس میں جی سر کیا آپ کو سنگل دور پر کہا رہا تھا اس نے گایا کتنا اچھا ہے بہت آگیا کوالی گروہ پر تو کوئی بندہ نہیں رکھیا سینٹر جی بیگے بھی آگا کہتا ہے کنی دے جاگے واضح آگا میرے پیچ سے معاند کی واضح نہیں ہے سارے چھٹی گھردے نے میں کیوں نہیں چھٹی گا جی نیکس جی جی اسلام علیکم سر علیکم سر میرا نام احمد عباس ہے اور میں غزل سنانا چاہتا ہوں چلیں سنائیں یار اتار کریں زندگی کو نہ بنا لے وہ سزا میرے با زندگی کو نہ بنا لے وہ سزا میرے با حسلہ دینا انہیں میرے خدا میرے با زندگی کو نہ بنا لے وہ سزا میرے با 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 خوائز پر خوائز پر چال لیا خوائز آپ کی بہت اچھی تھی اچھا پہلے مصرے میں جہاں آپ نے تھوڑا سا جھولا ہے آپ کے سور میں تو میرے کان میں کیونکہ سب کی آواز آتی ہے تو امانت کی آواز آتی ہے او یا اللہ تیرا شکر ہے امانت کار گیا کہ امانت کار گیا کہ مٹھی چیز بندے گا کہ لو جی آج مسیبت ہیں اچھا امانت سے کہہ رہے تھے کہ پیسہ میں نے پاوے ایک نا دیا کرو آوڈینس میں لے آیا کرانگا تیرا گانا ناصل میں آپ لوگ کو سمجھ نہیں آتا آپ لوگ کی سہی ہے یہ ہم کہہ رہے ہیں یہ ہم کہہ رہے ہیں یہاں پیس میں لوگ سمجھنے والے ہیں یہ زمین پر نا پرسو بھابی سے میری بات ہوئی تو وہ بتا رہی تھی کہ مجھے میانی صاحب لے جائے کہہ رہا تھا دس میرے نال سلیلہ کو گھا رہا تھے کی نیکسی اسلام علیکم والیکم اسلام میرے نام ہے فیضان میں شیر سنانا چاہوں گا آری واہ تو فیضان اس میں شرمانے والی کیا بات ہے جسے تم چاہو وہ محبت جو تمہیں چاہے اس کا کیا جس کے لئے تم رو وہ محبت جو تمہارے لئے روئے اس کا کیا جسے تم چاہو اور وہ تمہیں ملے جسے تم نہ ملو اس کا کیا واہ 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 یہ شائری بنتی ہے اس عمر میں پڑا پڑا شائری یار اسیاں کھڑے گا چھڑ دے شائری شوری آج کر لیں جا کے جو مرضی کریں کرنی تا تو اپنی مرضی جی جی اسلام علیکم حروم صاحب میرا نام ندیم ہیرو ہے آرے واہ واہ آرے واہ واہ ندیم ہیرو ہیرو ہے واہ 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 اچھا میں بھی آج سے اپنا نام چاہیں گا رہا ہوں چاہا حارون ملن صاحب جی ندیم ہیرو جیسے آدمی اپنے علاقے بڑے فخر نہ دستندیا ہوں تھا کیا بات سب تو پہلے جالی لسنس میں بنایا جی عطا کریں جی کیا کہنا چاہتے ہیں بتائیں گوگا صورتی صاحب سے یہ میں نے سوال کرنا ہے کہ یہ بچپن میں کس چیز کی سب سے زیادہ زید کرتے تھے آہ گوگا زید کرتا تھا کہ مجھے لک میں کھیلنے دیں گوگا آپ نے زیدہ بڑا پکا جی اچھا نہ بچپنچ نہ آتا نہ ہون نہ آتا اچھا بڑا دوست ہے ماشاء اللہ وہ کہتے ہیں کہ بچپن جی زید ہوں تھی یہ اچھا نالی چیز ہوں تھی اچھا بھائی گوگا بگا رہا نا سات بھائی ہیں اچھا وہ نے ہمیشہ بتایا کہ ہم چھے ہیں کیوں اچھا نہیں گوگا آپ بتائیں بچپن میں آپ کس چیز کی زید کرتے ہیں ایک شرط تے سو مانگا میرے مو تسرانہ کوئی نہیں رکھے گا چلو بتائیں گوگا نہیں گوگا دستو یہ سارا ہونوی منو شوک ہے بچپن تو یہاں میں خشبوں میں لانڈا سپڑتا ہوں اچھا تری ایک اچھا تری لوکی لونڈے یا اچھا تری زیدہ کتھو ہو گئی اچھا تری لوکا تھی زیدہ گوگے تم سے شوک کا نہیں پوچھا تمہاری زید کا پوچھا کہ بچپن میں کون سی زیدہ کرتے تھے توم اچھا تری پر فیوم بڑی تکھاں جی بڑی 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 اچھا تری اگلی ہے تو کمانی ہے ہی دکھاں یہ آتے سوال نا پوچھا نہیں نہیں یہ غلط ہو گیا غلط ہو گیا غلط ہو گیا بعض آئیں آپ سے سوال کی ہے ہمارے گیسٹ ہیں تو آپ انہیں بتائیں آپ بچپن میں کس چیز کی زید کرتے تھے میں چکڑتے کھانڈ پا کے گھانی زید کیا تھی تمہاری کوئی زید کہ یہ اس کھلونے سے میں کھیلنا چاہتا وہ کھلونے اس دیدنی کاردائی کو اس دنگی کی تھی کیا میری پداشی پر جی بڑھاؤ آنسر لینا پھر سیریس ہو گیا آہ سوری یہ غلط ہو گیا یہ غلط ہو گیا گوگا باتایں گوگا باتایں میں سکول جانا سی چھوٹے جدو میں پہلی دوسری چیزی پہلی دوسری چیزی پرپ تے اندینی سی پہلی دوسری چیز کٹھا ساں توں نہیں نہیں جنہی کہ سٹار سٹارٹ کتھو لیا سٹارٹ بترکا تم دا آہ اور پہلی پہلی دوسری چیزی کئی پڑا حادثہ آیا کیا اسے دوسری چھوٹا ہاں پہلی دوسری چھوٹے پیچھے مکان ویجھ کے نکل گیا سٹارٹو ٹی فن میں دوسری ناشتہ نا سٹارٹ دوسری پہلی دوسری تسی سے تو کھے است دیyu مسرپ تک راہی نہیں سننے تو دے نا ٹی فن میں کیا لے کے جاتا میں صرف ای زید کردہ سی دو ٹوشتے بٹر باس آہ بٹر آہ ملت بٹر کر رہے ہیں بٹر گریسر کا ہوں تھا اگر انہوں نے یہ بنائے لیتا تو جا کے دکان تو خرید لیتا پیار بہت بھالا وہ بیچے نہ لیتی مجبوری تا انہوں بھی شرم نہیں آرہی نہیں گوگی کیا زید کیا نہیں سرے ہی ناشتے دا ہی ہم تو اسی زیادہ دو دا گلاس بٹر تے دو ٹوش بات تم موگلان پیادا ہوں چان کیوں بھی کر رہے ہیں تیرے گا بچہ دے سویرے سے رہے ہیں ہمیں چانی تارے نہیں گوگی چائے پراتھا ہوتا ہوگا اب توس تک تو نہ جاؤ ہاں یہ غلط بول رہے یہ نہ رہے کار بڑھاڑا ایک باری پرانٹھا بھی سارے ٹپرنو چکرہ ہوں لے بچ سیار میرا کوئی شوق ہے بچپن جی کی پدا اندھا کیز ہے ناظرین بکٹو ایک چوٹے سے بریک ہے کہیں میں جائے گا بھی ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ناظرین بریک میں ہمارے پاس وہی آنٹی دوبارہ آئی ہیں جن کا بیٹا موٹر سیکل بہت خطرناک طریقے سے چلاتا تھا لیکن آج وہ ایک دوسرے بیٹے کو لے کر آئی ہیں آئی ان سے بات کرتے ہیں کیوں تشریف لائیں ہیں یقین کہا رہا ہوں ان تیرے ٹی وی تے ایس لیا انہیں کہ پوری دنیا دیکھ دیئے چلو کوئی ساں ڈاوی دوکھو سون لوے بیڑے گرک ہو گیا ناظر آرہا آنٹی ناظر آرہا مطلب ناظر آرہا آپ کے بچے کو دیکھ کے پہلا میرا مونڈا گوگا جی جی وہ امتر جانا وانویلی کر دا ہی یہ کیا کرتا ہے یہ انہوں جوہاں گھیڑ دا ہی میں آیا سے کیوں ہوں کما نہیں نہیں آرہ پہے ہر گئی ہو دیش بندوی کانا جاناں گھیڑ دا ملو کا آنٹی یہ بتا یہ کہ آئی تسی تینا نا آنٹی کا وہ پیر دن 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 پیوہ مرے ہیں میں آئی موہ نہیں توتا ہی یقین کر تو آج تو دویا بلگ رہا ہے رہا ہے پہے تیری خاتر سرگی سرکی لائے میں ایس کر کے تیرے کو لائے کے آئیں یقین کریں نے بڑا ستایا ہی انہوں میں تیرے ہاتھ ہے دی باہ بڑھا نہیں ہوں اے دا پیوہ آیا تو ٹو ہی میں کوئی نہیں انہوں ٹھیک کرنہ میں کوئی نہیں تم نے بڑے مڈے کھیل پتے ہیں یہ کہنے ڈتھاڑی کھایا یہ کیا مال ہوں آنٹی آپ کے بیٹے اتنے آوارہ کیوں نکلے بتائیں میرے یہ کتا لکھیا ہوں دے گا انہاں نیوارا نکلنے متھے تا لکھیا ہوں دے گا ایتون رامی علی نکڑا یہ کی کی تا ہے تمہیں شرمی آتی جواری ہو تم سارے جواری ہیں بیٹھا کے بینے بخاتی اوہو ایک نے تھانے دکھا دیئے انہیں بیٹھا کے بخاتی آتی جنہاں خرم اینو کی بخانے یہ جوہ کھیلنا کوئی کاروبار ہے یہ کوئی کیا کر رہے ہیں یہ بری بات ہے گھٹیا کام ہے گناہ عظیم ہے باز آ جاؤ پانا خراب ہے گا ہے پرسوں ایک بیٹھا کے جوہاں کھیلیا ہے میں نے کسی نے دسیا کہ پہنے وہ کھیل دندے آئی پھر میں جتی بھی نہیں پاہی تو میں نگے پہچے گئی ہیں پھر میں کھیل دندے آئی تو میں نے پیچھو کہی جاننی یا ویکی ستی نا مانگی نا مانگی ایتونے وہ ہانے سی ماں ہی ستی کبے میں نے ستی تو ستی کے آئی آنٹی آپ نے اس کو پہلی دفعہ کب رنگے ہاتھوں پکڑا جتن جمعیں آگا ہیا مرے کار ریکین کاری نے دائی نے پتہ نہیں کہی اٹھ سٹی لائی ہے پتہ نہیں یوٹی پوٹی سٹی سٹی ہے پھر میں نے دائی کو کھلیا ہے مائی گاڈ پیوہ دے کہ اہرے سارے اچھا وہ بھی جوہا کھیلتے تھے جوہا کھیلتے ہی میرا سارا جیورا آرکیا ہے میں سے تانوں بھی سمجھ نہیں ہی دے گی بچے اس کو پیو پیجن اور بیٹیمنٹ نہیں کھیلے گا اور ان جوہا کھیلتا ہے میرے بو پلس ہے میں آجاندی ہو 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 میرا دوسرا مونڈا ویلیا چوکتا ہوئے مینو لیجنس ہارے وہ کیوں؟ وہ تی وجہ تُو ساری واقف میں یہ سب کچھ اگر ہار گیا ہے تو اب آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوگا اوہ تے پھر میں آیا کہنی ہے تُو کھڑے کمج پی آیا آنا تنو کھٹنا آنا لینا نہ دینا اے روئے پھڑا آتا آش میں گئی ہاں پھر ساری جیت لیا آئی ہیں اے روئے پھڑا آنے لیا آس ہی نا اچھا وہ عورتی ہو رہا ہے بیس جڑے نہیں اے لیا دی کے بیگ اے میند اوہ مائی گاڈ اسے بیٹنگ کرتا ہے اے روئے پیسے لاندھا ہے بکیے میرے بوئے تے آئے ہونڈے رہے جی کے پھر آپ کیا کرتی ہیں؟ بس میں پھر انو بشوری دے نہیںیا کہ پتر آتے انو بدل دے یار شرم کرو کاروبار کرو کوئی نوکری کرو حلال روزی کماؤ گھر میں برکت آئے جوان ماں کا تم نے کیا حال کیا بھا؟ کیا جوان ماں؟ یہ جو انہیں کہا ہی تھی تا تم ہی بڑھتا آشکال دال پتا کی انگیل ہوں تھا بھا؟ جی جی کیا بھا؟ کیا بھا؟ تاہر سامنے اللہ پلا دا نہیں کہا اب والدازی کھڑی دے لیا رہا ہے چاڑ دے تو پلا دے 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 تاہے کھانے جو کھڑنا ہے اہا اگر سوچی بھی نا چاہتے ہیں؟ جو انہوں نے یہ اتنا ہے تو مانروجہ لیا کر جایا کریں میں اے دے روزی کھین کھڑا کھین اے کھلو میں انہوں نے پتا ہوں دا نا ہے انہوں نے نکل لے نا میں جامتے انہوں نے زیار دے دینا سی ہوئے 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 تو پھر آپ نے ہی شکر ہے؟ نہیں دیا؟ نہیں ہوں تو لبا نہیں پتا نہیں کہ تھی پیہا آسی دہر نہیں ملا کہ بچہ نہیں ملا؟ میں اے چا رہا ہے؟ گسے تھے چل گیاں تھے پہے لاتے پھر آر گیا وہ تو منہ نہیں دیا ہے میں نے کہتا لیا ماں ایتھے ہی پہلے آؤٹ ہو یاسی میں کبھی ایتھے ہی ہو یاسی ماں کا ناس ہے تمہیں اپنی آخرت کا بھی کوئی خیال نہیں ہے پھر یہ گل پتاگی کی ہاں کچھ تانے چھار دیئے جوا یار یہ نیکی تو میں کروں نا چھوڑو یار چھوڑ دیو پاڑی لوڑی میں نے کسم لگے جی ایتھے پاڑ یہ نا آپ نے بھی کیا ہے نا کاری کالچنگا پھلا میں آیا چا گئی تو ہی جتنا ہی لگے گا لگنے لگا ہے مگر لگے گا نہیں بھائی بہت ساد بھائی کو سننے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ ہمارے شو میں جی سی کا سکسس ریٹ 66.66% اچھا ہے آپ بھی سیکھ رہا ہے آپ نے بھی جب نہیں سیکھا ہوگا تو ایسا گاتے ہوں گے جی پل جا یار کامیابی کے لیے دوسروں کو ماننا بڑا ضروری ہوتا ہے بہت ضروری ہوتا ہے میں مان تو رہا ہوں بھی سیکھ رہا ہے عمر ہے اس کی سکھ یہ تک خانہ خراب ہے ہو جا گاندہ جی کہنا کہ جی تو کل سکھے رہا ہے نا اگر وہ بچارہ ہوئی پول گیا کہ میں کی گونہ ناظرین یہ تھا آج کا شو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکس شو میں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ